السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبشر قدوسی تیری توصیف کو سنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے میرے مولا تیرے سامنے میری جکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے اور بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا بڑا ناداں ہے تجھ کو دور سمجھنے والا تو اپنی قدرت میں رگ جان سے قریب رہا کرتا ہے آج کی یہ پروکار محفل عظمتِ قرآن کانفرنس صرف امام الانبیاء صرف امام عاظم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اپنے وعدے کی مدافق نمازِ عیشان کے بعد اس کا آغاز ہو چکا ہے جنابکاری محمد عبداللہ میر محمدی صاحب آپ کو بڑی خوبصورت نصیت فرما رہے تھے ہماری اس مسجد کی آن اور شان خطیب امام مدرس ہے اللہ تعالیٰ تارے ساتھ کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرمائے اور آج بڑی مسرر کی یہ بات ہے ہمارے محترم جناب محمد مشتاق صاحب ان کے سمزادے جناب حافظ محمد حمزہ مشتاق صاحب انہوں نے اللہ کا قرآن مکمل اپنے سینے میں تھما لیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس حافظ قرآن کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اہل خانہ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے تو تمام ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے اہل خانہ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت کا عوش اپنی بارغاہ میں قبول فرمائے اور اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اہل علاقہ کے لئے یہ بڑی مصرد کی بات ہے کہ جناب یہ بسچد عمر فروغ کے اندر الحمدللہ شعبہ تعفیز القرآن چل رہا ہے انتظامیہ جناب حاجی عبداللطیف صاحب کی زیر نگرانی جناب کاری محمد عبداللہ بیرحب محمدی صاحب کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محنت قبول فرمائے جناب ملک طاہر محمود صاحب ان کی بڑی محبت اور دعوت پر آج آپ کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع ملا اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسٹیر پر دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام جناب حضرت مولانا موسن احسن بلانی صاحب اور فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب الشیف امیر ساکم صاحب اور شیر ربانی حضرت مولانا قاری عبدالعوف ربانی صاحب الحمدللہ تشریف لان چکے ہیں اہلن وسہلن مرحبا تو تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس میفیل کا آغاز کرتے ہیں میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں مرحبا اہلن وسہلن مرحبا میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں میں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں اس میفیل کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں تو تشریف لاتے ہیں جناب کا حافظ حمزہ مصطاف صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما وعجل مسمى فاسبر على ما يقولون وسبح بهمد ربک قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لألك ترضا ولا تمدن عينيك علاما مدعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زحرة الحياة الدنيا ذحرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربک خير وأبقا وأمر أحلق بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بینة ما في الصحف العولى ولو أنا أهلكناهم بأذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا أرسلت علينا رسولا فنتبه آياتك من قبل أن نزل ونخدا قل كل متربص فتربصوه فستعلمون من أصحاب الصراط الزمي ومن اهتدا بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شغل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله الرحيم